جی اسلام علیکم پاکستان کے اندر کوئی بھی چیز ہو کوئی بھی ایونٹ ہو کوئی بھی واقعہ ہو کوئی اچھی چیز ہو کوئی خوشی ہو کوئی غمی ہو تو یہ ایک کانٹروورسی بن جاتی ہے اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے ڈیفرنٹ ایکگل سے حال ہی میں پی ایسل کا گانا ریلیس کیا گیا پی ایسل کا جو انثم سانگ ہے جس کو نصیب الال نے گایا آئیما بیگ نے گایا اور اس پر بہت ساری تنقید کی گئی بتایا گیا کہ یہ گانا ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا یہ گانا ٹھیک سے نہیں گایا گیا اور کچھ طبقہ ایسا تھا وہ بتا رہا تھا کہ جناب یہ تو آپ حرام ڈانس دکھا رہے ہیں اسلامی ریاست میں ایسا کام کیوں ہو رہا ہے ان کا دعویٰ اپنے جگہ بلکل درست ہے اور وہ لوگ بھی درست ہے جو یہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ گانا اچھا نہیں ہے مجھے پسند نہیں آیا بارال اس کے اوپر کالمز لکھے گئے اس کے اوپر آرٹیکلز لکھے گئے اتنی اہمیت دی گی اس ایونڈ کو اس گانے کو کہ آپ سوچ نہیں سکتے میڈیا سے لے کے سوشل میڈیا یوٹیوب ڈیجیٹل میڈیا ہر فورم پر اس حوالے سے آپ لوگوں نے ویڈیوز دیکھ لی اور ابھی بھی وہ ویڈیوز ٹرینڈنگ میں ہیں ٹاپ پر ہیں بہت لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں بارڈر کے کروس اگر دیکھتے ہیں آپ لوگ بھارت میں تو وہاں پر بھی اس گانے پر بحث چلتی رہی کچھ لوگوں کو پسند آیا کچھ لوگوں کو نہیں آیا اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ حرام اور حلال والا وہ والا ٹاپک بھی یہاں پر شروع ہو گیا تھا میں نے اس پر بات کی دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ میوزک گانا بجانا یہ تو حرام ہے اسلام میں اس کی قطل اجازت نہیں ہے بلکل نہیں پھر آپ کہتے ہیں کہ جناب گانا تو ہو چکا اور یہ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر سب کچھ چل رہا ہے تو اس پر ڈسکشن ہو جائے میں نے کہا ٹھیک ہے اچھا گانا تھا یا برا گانا تھا it's okay حالانکہ میں نے پورا سنا بھی نہیں ہے جو صاحب بات ہے کیونکہ ایسی چیزوں کو اگر جتنا آپ اہمیت دیں گے اس کو آپ اتنا ہی اچھاننے کی کوشش کریں گے پہلی بات گانے کی ہم سائیڈ پر رکھ دیتے ہیں دوسری بات پی ایسیل کا جو ایونٹ ہوا جس کو ہم کہتے ہیں آپننگ سیرمنی وہ منقیت کی گئے اسٹمبول میں تھی غالبا مجھے آورال آئیڈیا نہیں ہے لیکن اسٹمبول میں ہی تھی اور اس حوالے سے اب مختلف فتوے سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ جو کیا گیا ہے انتہائی غلط تھا انتہائی حرام تھا کچھ لوگ کہہ رہے حلال ڈانس ہے کچھ کہتے ہیں حرام ڈانس ہے کچھ لوگ تو ایسے جناب بن گئے مفتی وہ کہہ رہے کہ ایسے ڈانس نہیں ہونا چاہیتا ڈانس کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے یعنی ان کی اقل کو میرا سلام ہے کہ بھائی ڈانس تو ہے ہی حرام اسلام کے اندر مجرہ کرنا ناشنا تو ہے ہی حرام اسلام کے اندر پھر آپ کیسے کہہ رہے کہ حلال ڈانس ہونا چاہیے تھا یا ایسا ڈانس نہیں رہے ہیں لکھ رہے ہیں آرٹیکل لکھ رہے ہیں ٹویٹ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں اس میں جو سب سے ٹاپ پر مجھے نظر آئے یہ انسار عباسی صاحب ہے یہ تصویر ایک مرتبہ ان کی نظرہ دیکھ لیجئے یہ بہت سینئر صحافی ہے تجزیہکار ہے معیشت پر مالی کرپشن کی اوپر لکھتے ہیں بہت بڑا کریڈٹ ہے ان کے پاس مطلب انہوں نے صحافت میں بڑا نام بنایا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک بہت بڑے جرنلسٹ انیلسٹ ہے اسلامی معاملات تو بھی دیکھتے ہیں ان پر لکھتے بھی ہیں لیکن میں ان سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں یہ جناب بہت اہتجاج کر رہے ہیں اس آپننگ سیریمنی میں ہونے والے مجرے پر جو کہ غلط ہے حرام ہے اسلام کے اندر ہم اس چیز کی مضمت کرتے نہیں ہونا چاہیے لیکن ایک چیز ہو رہی ہے اب اس میں کیا کہا جا سکتا ہے یہ جناب ایک دم سے اٹھ کھڑے ہوئے ٹویٹر پر اور انہوں نے ٹویٹس کرنا شروع کر دی اب تو میرے خاص اندر کالم بھی آ جانا ہے کہ جناب یہ حرام مجرے ہے ایسے ہیں تو ویسے ہیں پہلی بات یہ کہ یہ کس چینل میں جاب کرتے ہیں جیو نیوز جنگ اغبار دی نیوز میں یہ تینوں ایک ادارہ ہے جنگ کے جیو کے یہ وہ ادارہ ہے جو کہ آصف علی زرداری کی کرپشن کو تحفظ دیتا رہا آصف علی زرداری جب پاکستان کے صدر تھے سن 2008 سے لے کے سن 2013 تک تب یہ تحفظ دیتا رہا یہ وہ ادارہ ہے پہلے مشرف کے خلاف ہوا پھر مشرف اور قافلی کی تمام تر کرپشن کو یہ لوگ تحفظ دیتے رہے ان کو پروٹیکٹ کرتے رہے ان کا میڈیا سیل بن کر کام کرتا رہا یہ وہ ادارہ ہے یہ وہی انسارہ باسی ہے جو نواز شریف کی چوریوں کو ان کی کرپشن کو ان نے جتنے ہیر پیر کی یہاں پر شہباز شریف نے جتنے کی جس طرح سے اس قوم پر ظلم کیے گئے جس طرح سے مارلٹون کے چودہ لوگوں کو قتل کیا گیا اس رانہ سناؤلہ کو یہ بندہ دیفینڈ کرتا رہا یہ چینل دیفینڈ کرتا رہا اس کے علاوہ یہی ہمارے انسارہ باسی صاحب جن کو پتا ہے کہ مولانا فضل الرحمن نے زندگی میں کوئی کاروبار کوئی جوب کوئی نوکری کوئی زمینداری نہیں کی ان کے پاس لاکھوں کروڑوں اربوں رپیہ ہے سناؤباد میں ان کے اربوں کے بنگلے اربوں کی زمینیں ہیں کبھی اس انسارہ باسی نے کسی سے نہیں پوچھا کسی علامہ صاحب سے نہیں پوچھا کہ مولانا فضل الرحمن صاحب آپ کے پاس یہ دولت یہ جائدات یہ جاگیر یہ پیسہ کہا سے آیا آپ مجھے اس چیز کا جواب دے کبھی نہیں پوچھا ہاں پی ایسل کا گانا ہے تب ان کو یاد آگیا کہ جناب یہ حرام اور حلال ہے جو پوری زندگی جب آپ نے صحافت کی بنظیر کا پہلا دور ہو نواز شریف کا پہلا دوسرا دور ہو بنظیر کا دوسرا دور ہو نواز شریف کا تیسرا ٹینور ہو مشرف کی حکومت ہو اس کے علاوہ عاصف علی زرداری کی جب حکومت تھی اس سب میں آپ صحافی رہے کیا آپ نے کبھی ان سے پوچھا کہ جناب یہ آپ نے کرپشن کی ہے یہ حرام ہے یا آپ نے کبھی کرپشن پر لکھا ہو کہ یا کرپشن کرنا حرام ہے یا آپ نے قوم کو بتاؤ کہ یہ چور ہو یہ چور ہے نہیں بتایا آپ نے آپ ان کو بلکہ تحفظ دیتے رہے پھر آپ جیو نیوز اور جیو ڈراما کی بات کر لیں ان دونوں چینلز پر کتنی کوئی بے حیائی دکھائی جاتی ہے ہر روز دکھائی جاتی ہے دیکھ لیں آپ بے حیائی اسلام میں دیکھیں آپ دپٹا نہیں پینا یہ بھی بے حیائی ہے بے حیائی میں ہی شمار کیا جاتا ہے اس کو اور جس طرح سے ڈرامے دکھائے جاتے ہیں جن میں طلاقے ہو رہی تھے طلاقوں کے علاوہ کچھ نہیں ہو رہا تھا جا کے ایک عورت اپنے بندے کے ساتھ بھی ہے دیور کے ساتھ بھی ہے یہ چکر دکھائے جا رہے تھے یہ کون دکھاتا ہے جیو نوز دکھاتا نا جیو ڈراما دکھاتا ہے جیو کے منیجمنٹ دکھاتی ہے کیوں آپ ادھر جا کے مضمت نہیں کرتے بلکہ آپ تو اس کو بالکل تحفظ دیتے تو آپ وہاں پر جب نہیں بولتے اپنے گھر کو صاف نہیں کرتے تو ادھر آ کے آپ کو بولنے کے نمبر مل جاتے ہیں کیونکہ ایک چھوٹا سا طبقہ بس آپ کے ساتھ آ کے مل جاتا ہے دو چار ٹویٹس اور آپ کو فولورز آپ کو ہزار پندرہ سو مل جاتے ہیں صرف اس لئے آپ یہ کام کرتے ہیں یہ منافقت ہے یہ جھوٹ ہے اس سے آپ عام پاکستانی کو بے وکوف بنا سکتے ہیں میں سارا باسی کو اس لئے ٹارگٹ کر رہا ہوں کیونکہ یہ سینئر جنرلسٹ ہے باقی بہت سارے انقلابی ہے اس وقت ٹوٹ پڑے آپ نے آپ کو مجاہد سمجھ رہے حالانکہ وہ سارے ان کی پاسٹ ان کی دیکھ لو کہ وہ کس کس کو تحفظ کر رہے کن کن چوروں کے پاس وہ لوگ رہتے ہیں ان کی حیثیت اور اوقات کے وہ آپ کو پتا لگ جائے گا تو انسارب آسی صاحب آپ عمام کو تو پاگل بنا سکتے ہیں لیکن ہمیں کیسے بنائیں گے ہمیں تو پتا ہے سارے اپنے کیونکہ ہم نے تو کام کیا ان چینلز میں کہ کیا کچھ ہوتا ہے ہر روز وہاں پہ جھوٹ بولا جاتا ہے آپ جیو نیوز اور ائر وائی نیوز دونوں سکرینیں اپنے سامنے آن کر رہے آپ کو پتا لگ جائے گا ایک چینل کیا بول رہا ہے دوسرا کیا بول رہا ہے مطلب جھوٹ بول رہے ہوتا ہے اصل خبر چھپ جاتی ہے بیچ میں اور اسی چینلز سے روزی لیتے ہیں روٹی کماتے ہیں رزت کماتے ہیں تنخواہ لیتے ہیں انسار عباسی صاحب تو تب آپ کیوں وہاں پر اعتجاج نہیں کرتے اور آپ ان چینلز کو نہیں چھوڑتے میر شکیل و رحمان صاحب جو کہ جیو نیوز کے آنر ہے ان کے اوپر کیسز چل رہے ہیں قبضے کے کرپشن کے ان کو گرفتار بھی کیا تھا نیب نے کچھ رساپ نے پاس رکھا بھی تھا کیوں آپ نے ان کے خلاف آباد نہیں اٹھائی کہ کرپشن کرنا حلال ہے یہ حلال اور حرام کرپشن الگ ہوتی ہے ایک حلال کرپشن ہو ایک حرام کرپشن ہو تو جب آپ نے کرنا ہی ہے اسلامی نظام کا نفاظ کرنا ہی ہے تو اوورال کرے نا اپنے آپ پر کرے اپنے ادارے پر کرے اپنے اخبار کرے اپنے الفاظ پر کرے اپنے چینل پر کرے کیوں نہیں کرتے آپ وہاں پر آپ کو صرف یہاں پر یاد آتا ہے پھر نجم سیٹی کے دور میں جب پی ایسل کا آغاز کیا گیا تب بھی تو یہی مجرے چل رہے تھے دبائی میں ابو زبی میں یہی ڈانسیں ہوتی تھی اس سے زیادہ ہو رہا تھا وہاں پر سب کچھ تب آپ کیوں نہیں بولے تب آپ کدھر تھے کیونکہ نجم سیٹی صاحب نواز شریف کے کلوز تھے وہ نواز شریف کے لیے بطور ٹاؤٹ میڈیا میں کئی سالوں نے خدمات سار انجام دی اس سے نجم سیٹی صاحب کو وزیراللہ قائم وقام وزیراللہ بھی بنایا گیا اس کے علاوہ نجم سیٹی کو پی سی بی کا چیئرمین بھی لگایا گیا تب آپ کی زبانوں پر تالے لگ گئے تھے کیونکہ وہ آپ کے اپنے چینل کا بندہ بھی تو تھا آپ کے میر شکیل اور رحمان کے لئے کام بھی کرتا رہا کس طرح سے پروپیگنڈا سیل چلاتے رہے تو خدا رہا اس طرح سے قوم کو بے وقوف بنانا چھوڑ دے اور عام عام سے میر ریکویسٹ ہے کہ جو ان دنوں میں آکے آپ کو بہت زیادہ نظر آتے ہیں کہ جناب میں مجاہد ہوں تو بس مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے یہ سارے دو نمری جالی فروڈی ہے ان سے بچے آپ اور میں اس چیز کے خلاف ہوں میں آپ کو پہلے کلیر کر دیتا ہوں کیرد کر چکا ہوں دوبارہ کر رہا ہوں کہ بھائی آپ قرآن پاک کی تلاوت کروائے آپ نات شریف پڑھوائے محفل کر آئے پھر شروع کریں ایسا کبھی نہیں ہوگا اس سے ریٹنگ نہیں آئے گی اور میڈیا کے اس چیز کو کور کرے گا کبھی بھی نہیں کرے گا یہ میڈیا کیوں اسلامی جماعتوں کو مذہبی جماعتوں کو کوریج نہیں ملتی اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ریٹنگ نہیں ہے اور عام عوام اس کے اندر بالکل شامل نہیں ہوتی عام عوام اس میں انٹریسٹ ہی نہیں لیتی آپ ٹویٹر پر جائے آپ کسی بھی سوشل میڈیا فورم پر جائے اور ٹرینڈنگ میں دیکھیں کیا ٹاپک چل رہے ہوتے ہیں آپ کو اسلامی اور مذہبی ٹاپکس نیچے کئی گسے ہوئے ملیں گے تیسوے چالیسوے نمبر پر کیونکہ ہم لوگ چاہتے ہی یہی ہے ہم لوگوں کی ڈیمانڈز ہی یہی ہے اور میڈیا پبلک کی ڈیمانڈ کو دیکھتا ہے اس کے مطابق ہی آگے سے کوریج دیتا ہے تو ان جیسے رنگباز دوغلے لوگ جو کہ کرپشن کے اوپر ان کی زبانیں نہیں کھلتی کرپٹ لوگوں کو تحفظ دیتے رہے یہ ان کے ادھارے ان کے سارے کے سارے مالکان سارے کے سارے صحافی سارے چینلز اور ادھر آکے جناب بولنا شروع کر دیتے کہ جناب یہ حرام ہے کیونکہ عمران خان کی حکومت ہے اس لیے یہ حرام ہے یہ نواز شریف ہوتا ہے پھر میں دیکھتا انسار عباسی کیسے اس پر تنقید کرتے کبھی نہیں کرتے اور بہت سارے جو صحافی بول رہے ہیں اس پر بڑے اسلامی بنے ہوئے وہ بھی سارے اس پر خاموش رہتے ہیں اپنا اپنے گھر والوں کا اپنے ملک کا بہت خیال رکھیں پی اے سل کو انجوائے کریں آج لاہور کلندرز اور پشاور ظلمی کا میچ ہونے جا رہا ہے وہ میں دیکھوں گا اور میں آپ کو پھر بتا دوں کہ میں نے آپننگ سیرمنی بلکل نہیں دیکھی کیونکہ مجھے پتا ہے اس کے اندر کوئی خاص چیز ہے ہی نہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں پاکستان ہمیشہ زندہ بات